بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتے ہیں انزائٹی میں ہوتے ہیں جو سٹریس میں ہوتے ہیں جن کے مائنڈ میں اوریڈی اتنی زیادہ لاکھوں کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے پہلے چیزیں چاہ رہی ہوتی ہیں تو ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرتا ہوں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا مائنڈ یا مینٹل لیول کے سٹیٹ پہ ہے تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزوں کے نام بولوں گا کلاس روم سمندر پین بیل سائیکل ریبیٹ خالد کیمت جنگل فادر گھر اکبر چونک نوک امی ٹی ٹی ٹیبل اب آپ تقریباً اس ویڈیو کو دس سیکنڈ کے لیے پاؤز کر لیں جی ہاں دوستو اب مجھے بتائیں ان ٹوٹل ففٹین لفظوں میں سے کتنے لفظ آپ کو یاد رہے تقریباً کسی کو پانچ کسی کو ساتھ بڑی حدہ کسی کو دس یاد ہوئے ہوں گے ایسا کیوں ہوا ایچولی اللہ تعالی نے ہمیں جس مشین سے نوازا ہے اس کی سٹورج کی اگر آپ بات کریں امریکن سٹریٹی کے مطابق اس کی جو سپیس ہے وہ تقریباً ٹو پوائنٹ فائف پیٹا بائٹس بنتی ہے اور ایک پیٹا بائٹس ایکول ہوتا ہے ایک ہزار چوبیس ٹیرابائٹس کے اکارڈنگ جسے آپ ٹی بی کے نام سے جانتے ہیں اور ایک ٹی بی ایکول ہوتا ہے ایک ہزار چوبیس جی بیس کے ایکول جسے آپ گیگا بائٹس سے جانتے ہیں اس کی مزید کلکولیشن آپ خود بھی کر سکتے ہیں دوستو اتنی بڑی سپیس اتنا مائنڈ کے اندر اتنا کچھ ہے لیکن پھر بھی ہمیں پندرہ لفظوں میں سے صرف دس حد یاد ہوئے کسی کو پندرہ لفظ نہیں یاد ہوئے ایسا کیوں ہوا اگر آپ لفظوں کی کیبیز میں کنورٹ کریں تو میرے خیال سے ایک لفظ آٹھ یا نو کیبی کا بنتا ہوگا یہ بھی میں نے زیادہ کہا ہے اس سے زیادہ تو نہیں بنتا ہوگا تو یہ تقریباً آپ کے راؤنڈ آباؤڈ 150 کےبیز آپ لگا لیں کمون یار اتنی بڑی مشین اور 150 کےبی کا ڈیٹا بھی ٹھیک سے سٹور نہیں کر پائی ایسا کیوں ہوا کیا ہماری مشین میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا ہے نہیں اللہ نہ کرے کسی کے مشین میں کوئی ڈیفیکٹ آئے ایچولی ہماری جو لرننگ کی یا جو ہماری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی میتھیولوجی ہے یا جو ہم اپنے اوپر ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں جو ہم نے دوسروں سے دیکھی ہے سیکھی ہے اور انہی کی بیس پہ کر رہے ہیں وہ بار بار ایک چیز کو یاد کرنے سے رٹہ لگا لینے سے ہم سمجھیں کہ ہمیں یاد ہو رہی ہے چیز حالانکہ مائنڈ کی یہ میتھیولوجی نہیں ہے مائنڈ اس ورکنگ پہ کام نہیں کرتا مائنڈ کس پرنسپل پہ کام کرتا ہے مائنڈ کام کرتا ہے ویڈیوالز پہ امیجینیشنز پہ اگر میں آپ کو اس کی اب ایک امیجینیشن کر کے بتا ہوں ویڈیوالز سیکنڈز جیسے سٹوری ختم ہوگی آپ کو یہ ففٹین کے ففٹین لفظ یاد ہو جائیں گے نئی یقینہ تھا چلے میں آپ کے سامنے ڈیمونسٹریشن کے لیے ایک سٹوری شیئر کر رہا ہوں بند کر کے ریلیکس ہو کے تین سے چار دفعہ آپ نے نارمل بریتھ لے لی ہے ناک کے ذریعے سانس لیں ناک کے ذریعے سانس لیں اور بو کے ذریعے چھوڑ دیں پانچ دفعہ اپنی یہ کرنا ہے اب فرض کریں آپ اور میں ایک کلاس روم میں ہیں آپ جو پندرہ کے پندرہ لفظ بولے ہیں اس کی میں ایک سٹوری بیلڈ کرنے لگا ہوں آنکھیں آپ کی بند ہوں میرے لفظوں کی آپ نے امیجینیشن کرنا شروع کر دیں آپ اور میں ایک کلاس روم میں ہیں میں آپ کو ایک لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں دوسرا لفظ ہے ہمارا سمندر ٹاپک ہے ہمارا سمندر کے اوپر سی کے اوپر دوسرا لفظ پین تھا میرے لیفٹ ہینڈ میں پین ہے امیجین کریں چوتھی چیز چھٹی کی بیل ہوئی ہے چھٹی ہو گئی ہے سب آف ہو گیا ہے آپ سکول سے باہر نکلے ہیں آپ جب باہر نکلے ہیں سامنے آپ نے ایک سائیکل پہ ایک سائیکل پہ ایک لڑکا دیکھا ہے جو کہ ایک ریبیٹ کو لے کے جا رہا ہے آپ کو وہ ریبیٹ بہت پسند آیا ہے آپ اس ریبیٹ کی طرف گئے ہیں آپ نے اسے لڑکے سے سلام دعا کی ہے اور اس لڑکے سے پوچھا ہے تمہارا نام کیا ہے اس نے بولا میرے نام خالد ہے خالد ساتھوں لفظ ہو گیا آپ نے کہا میں یہ خرگوش خریدنا چاہتا ہوں میں یہ ریبیٹ خریدنا چاہتا ہوں اس کی قیمت کیا ہے اس نے کہا اس نے کہا کہ مجھے اس کی قیمت نہیں پتا میرے ابو یہ یہ جنگل سے پکڑ کر لائے تھے اسی لیے اس کی قیمت ان کو پتا ہے اب آپ نے پوچھا کہ آپ کے فادر کہاں ہوتے ہیں اس لڑکے نے جواب دیا میرے فادر وہ گھر پر ہوتے ہیں دسویں لفظ گھر بھی آ گیا اس میں اب اب آپ نے پوچھا کہ آپ کا گھر کہاں ہے اس لڑکے نے جواب دیا میرا گھر اکبر چونگ کے پاس ہے اکبر چونگ بھی آ گیا اس میں جو کہ گیاروہ لفظ تھا پھر آپ نے اس لڑکے سے کہا چلو میں تمہارے گھر چلتا ہوں اور میں تمہارے والد سے جا کے بات کرتا ہوں آپ اور وہ لڑکا گھر کی طرف چل لکھ لیں اس لڑکے نے گھر کے سامنے جا کے دروازے کو نوک کیا باروہ لفظ اس میں نوک تھا تیروا لفظ جب دروازہ کھلا تو اس کی امی باہر آئی تیروا لفظ امی تھا فورٹینتھ لفظ جو تھا وہ تھا ٹی وہ آپ کو اپنے گھر کے اندر لے گیا اس نے آپ کو چائے دی پینے کے لیے آپ نے چائے پی لی اور کپ آپ نے کپ خالی کر کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا فیفٹینتھ لفظ تھا ٹیبل آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس ویڈیو کو گین پاؤز کریں اور اس سٹوری کو پوری ریکول کریں اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ لیکچر کے کلاس روم کے لیکچر سٹارٹ ہونے سے لے کے آپ کو کپ کے ٹیبل کے اوپر رکھنے تک ہر چیز کی ویولائزیشنز ہو گئے اور ہر چیز آپ کو یاد ہو گئی اور بڑے اچھے سے یاد ہو گئی اس کو آپ مزید اچھا کر سکتے ہیں اور اس کو آپ میری اس فیس کے ساتھ انٹر لنک کر سکتے ہیں انکر کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ میرا فیس دیکھیں آپ کو میری یہ باتیں یاد آ جائیں یہ جو ویولائزیشنز میں نے آپ کو کروائی ہے یہ آپ کو یاد ہو جائے دوستو یہ ہے ہمارے مائنڈ کو کسی بھی چیز کو سٹور کرنے کے لیے جو چیز ریکوائر ہے جو اللہ تعالی نے بنائی ہے وہ یہ چیز ہے اس پولیسی کے تحت ہمارا مائنڈ کام کرتا ہے ویولائزیشنز کے اکارڈنگ اور اسوسییشنز کے اکارڈنگ ڈاٹس کو ملاتا ہے چیزوں کو کنیکٹ کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک سے دوسرے لفظ کو ملاتا ہے اور جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اور پھر یہ ساری چیزیں مل کے چھوٹی چھوٹے ویولز کو ملا کے ہم بہت بڑی ایک سٹوری کر سکتے ہیں اور اس مائنڈ میں اتنی کپیسٹی ہے سٹڈی کے مطابق اگر آپ اس میں تقریباً تین سو سال تک بھی اگر کوئی بندہ تری ہنڈرڈ یئرز بھی لگاتار جتنی اس کی سٹوریج ہے اتنی کوئی ویڈیو بنائے اور وہ ٹی وی پہ چلائے اور وہ تین سو سال تک بھی دیکھتا رہے تو تب جا کے یہ میموری ختم ہوتی ہے اس کی اتنی سٹوریج ہے تو اتنی زیادہ سٹوریج میں ہم نے زیادہ تر کیا سٹوریج کر کے رکھایا میں جب نائنٹ کلاس میں تھا میں نے قائدی آدم کے چودہ نکات ایسے یاد کیا میں سوچتا تھا قائدی آدم صاحب میرے سامنے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ اپنے چودہ نکات کر رہے ہیں میں نے ہر چیز کو انگلیوں کے ساتھ انکر کر لیا تھا ان کے جو ہوتے ہیں نمبر وان نمبر دو نمبر تھری اور وہ جب میں ان کو دیکھتا تھا وہ جو پڑھ رہے ہوتے تھے میں نمبر وان والا یہاں سے میں نمبر وان پہ ہاتھ رکھتا تھا تو وہ میرے مائنڈ میں ویڈیو چل پڑتا تھا کہ وہ سپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے وہ پڑھے ہیں جی یہ والا ہے اس کا نمبر ٹو پہ اسی طرح ہی میں نے ان کے چودہ نکات یاد کیے اور میری جو بلکل شورٹ ٹائم میں میں میکسیمم کر پاتا تھا میری یہی ریزن سی میں بسیکلی کلاس میں ایسا سٹوڈنٹ ہوتا تھا کہ جو سمیلے کے انڈ پہ جا کے کرنے والا بندہ ہوتا تھا میں نہیں سارا سال پڑھنے والا بندہ ہوتا تھا بس میری کچھ اپنی ہی ایک الگ سی بات تھی کہ ابھی میں نے جو چیز ابھی پڑھی ہے وہ مجھے ابھی یاد ہو گئی ہے اور میں اس کو ابھی کوئی سنا دوں گا لیکن دو چار دن بعد بھول جاتی تھی وہ لیکن آپ ایسا نہ کریں اس چیز کی میکسیمم پریکٹس کریں یہی چیز میں نے آئنسٹائن کے رولز کے ساتھ کی بائیولوجی کے سبجیکس کے ساتھ کی میں تو بائیولوجی کی پوری پوری ویڈیویلز چلاتا تھا پورے پورے اس کے کریئیٹ کرتا تھا اور میں آج بھی جب اپنے جو کچھ اس طرح کی چیز ڈلیور کرنی ہوتی ہے یا کوئی سپیچ دینی ہوتی ہے میں اس کے پر ویڈیویلز چلالیتا ہوں اپنے مائنڈ کو دیکھ لیتا ہوں اپنے فیس کو دیکھ لیتا ہوں پر میرا اس جگہ پہ جا کے فیس کیسا ہوگا کیونکہ فیس جو ہے جو ہماری بوڈی لینگویج ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جب ہم ابھی میرا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ کو سب سے زیادہ جو اٹریک کر رہی ہوگی وہ میری بوڈی لینگویج ہوگی اگر میرا فیس جو ہے وہ بڑا آپ کو لگے گا ایسا کہ یار یہ تو مطلب ایک پینک سا فیس ہے گبرایا ہوا فیس ہے انرجائز نہیں ہے تو اگر آپ کا انرجی کا لیول بھی ڈاؤن ہوگا آپ بھی دیکھیں ویڈیو زیادہ دیر نہیں دیکھیں گے تو بولنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنی آڈینس میں ایک انرجی پوٹن کرتا ہے ایک انرجی اس پہ ڈالتا ہے تو یہ جو ہے یہ انرجی بوسٹر جو آپ کا میمری بوسٹر ہے بلی بی آپ اسے اپلائی کریں اور میں نے خود حالانکہ میں نے اینکرنگ کی ہوئی ہے انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو ویڈیوز میں سکھاؤں گا ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اینکر ہونا اس کے لئے چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں فرض کریں آپ ہاتھ میں پینسل پکڑی ہے آپ نے اور آپ کسی سوچ کو سوچ رہے ہیں اب آپ ایک دفعہ پینسل کو دیکھیں آنکھیں بند کریں اور اس سوچ کو چلائیں پھر آپ جب بھی دو تین چار دفعہ یہ پریکٹس کریں جب آپ پینسل پکڑیں گے تو آپ نے اسی کے ویڈیوز کو چلانا ہے آپ کے ذہن میں پھر وہ پینسل کے حوالے سے پوری ایک فلم ڈیزائن ہو جائے گی اور پوری فلم چلنا شروع ہو جائے گی تو یہ چیزیں ہیں اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتے ہیں اس طرح وہ گھر کی ہر چیز کو یاد کر سکتے ہیں ایون پانی کی بوٹل سے لے کے ہر چیز کا ویڈیویل کریئیٹ کر لیں سے ہر چیز ہر چیز آسان ہو جاتی ہے آپ بیٹھیں تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیں کہ آپ نورملی کچن کی چیزیں کہاں رکھتے ہیں آپ فریزر کی آئیٹمز کہاں رکھتے ہیں آپ گروسری کی آئیٹمز کہاں رکھتے ہیں تو آپ کو کبھی کوئی کمپلین ہی نہیں ہوگی کہ یار مجھے چیزیں یاد نہیں ہوتی چیزیں یاد ہوتی ہیں بس ہم یاد کرنے کا طریقہ غلط استعمال کرتے ہیں سو آئی ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر یہ اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوسروں تک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کوشش کریں کہ دوسروں کی مدد آپ لازمان کیا کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوفی کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ